آج کا جو خاص موضوع ہے نا وہ ہمارے ایک بھائی نے دعویٰ کیا میں نام نہیں لوں گا وہ پھر نا لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اصل میں یہ چیلنج ہے میرا علمی کتابی بھائیوں کے لیے جو اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہتے ہیں اس پر میں پھر آخر میں بتاؤں گا ان کی کون کون سی کلاسیفیکیشنز میری آبزرویشن میں آئی کیونکہ یہ سوال مجھے ایک علمی کتابی بھائی کا آیا چار سال سے ایک ہمارا کوئسٹن آنسل کا گروپ چل رہا ہے اور اس گروپ میں یہ سوال چار سالوں میں متعدد مرتبہ آ چکا ہے یقین منہیں اور اس دفعہ بھی انہوں نے ایک اور بندے نے سوال بجا اور وہ بھی علمی کتابی بھائی ہیں وہ علمی کتابی بھائی کہتے ہیں ان کا سوال کیوں آیا سوال اس لئے آئے کہ ہمارے ایک بھائی نے اور ان کے آگے مریدین جو ہوتے ہیں یا محبین محبان نے یہ پھیلا دی بات کہ جو ہے نا امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے آکے مدینہ میں یہ چینج کروایا کہ جب آپ لوگوں کے پاس گندم آ جائے نا گندم اور شام سے گندم آتی تھی اس لئے زیادہ کیونکہ مدینہ کی پیداوار میں گندم زیادہ نہیں ہے شامل بہت کم پیداوار میں ہے مدینہ کی آج بھی مدینہ گندم اپنی ضروریات کے لئے امپورٹ ہی کرتا ہے تو انہوں نے کہا یہ قمحشامی جو ہے نا اس کا آپ لوگوں نے نصف سا دینا ہے اس کا آپ نے یعنی تھوڑا دینا ہے دو مد دینا ہے وہ میں سمجھا جاتا ہوں مد اور سا کا فرق کیا ہے یعنی دو کپ کہلیں تقریباً ڈیڑھ کلو کہلیں ڈیڑھ سے پونے سوا کلو سے ڈیڑھ کلو تک یہ دینی ہے جی آپ نے یہ تھوڑی دینی ہے اس کو آپ نے زیادہ نہیں دینا یہ انہوں نے کہا تو ہمارے ایک بھائی نے دعویٰ کیا کہ یہ امیر شام کا اجتہاد ہے اور امیر شام اس میں وہ صحیح نہیں ہے اپنے اجتہاد میں ان کی کوئی انہوں نے تنقیص یا نہیں کی تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے خجور کے لئے جو کے لئے اور کشمش پنیر کے لئے لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں اور وہ جالی روایتیں ہیں وہ دعوت المزی کے اندر یہ جو امت کے اندر بیدت جاری ہوئی ہے سا کو نصف کرنے کی یہ حضرت معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بیدت ہے یہ ہے اصل بیچ گالو اور کوئی بخاری میں اس کا نمبر ہے 1508 اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے صحیح مسلم 2284 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے ایک سا اناج اشیاء خرد و نوش ایک سا پنیر یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا منکہ دیا کرتے تھے یہ سنت جاری رہی یہ الفاظ دیکھیں یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حاج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقع ہے تو انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مت یعنی آدھا سا دس سا یہ ایک سا خجور کے برابر ہے چنانچہ اندینوں کے چاہید ہے دو اکھاں اندینوں کے چاہید ہے دو اکھاں اندینوں کے چاہید ہے دو اکھاں اندینوں کے چاہید ہے دو آنکھیں چاہید ہے وہاں تلائیلہ گوندی ہے چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے اس پر ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیں حالات اتنے خراب ہیں فسادی لوگوں نے پہلے ہی ایک بندے پہ نیم رافضی کا ٹھپا لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو رافضی نواز کہا پھر آپ یہ جو محبین ہیں نا انہوں نے اس کو اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا اور اس تشدد سے پھیلایا کہ وہ صحیح حدیثیں ساری کر دیں اگنور بالکل اگنور کر دیں کون کون سی صحیح حدیثیں اگنور کر دیں میں آپ کو آج ایک دعوے سے بات بتانے لگا ہوں آپ امیر شام کی بتائی ہوئی ایک بھی حدیث جو آنا حدیث اور وہ ڈاکیومنٹڈ ہے حدیث کی کتابوں میں اس پہ مجھے آپ جتنی بھی حدیثیں لے آئیں تقریباً میرے خیالہ اٹھارہ سے پچیس ہیں ایک بھی حدیث میں ان کا تفرد نہیں ہے جہاں ان کا اجتحاد غلط ہے نا وہ میں آپ کو سلسلات الحدیث سیحیہ سے دکھاؤں گا انہوں نے ایک کام کیا جو کہ بہت ہی عجیب تھا اس پر جو کمانڈر تھا اس وقت مسلمانوں کا اس نے کہا میں تمہارا یہ بلکل حکم نہیں مانوں گا یہ حکم قرآن و سنت کے خلاف ہے اللہ مالبانی نے اس کو سلسلات الحدیث سیحیہ میں اس واقعے کو صحیح سنات کے ساتھ نقل کیا ہے کہ وہ فوجی جو تھے ان کو اندر مال غنیمت رسول اللہ کے حکم کے مطابق بانٹا گیا یہ صحابہ بڑی غیرت مند قوم تھی یہ نہیں تھا کہ امیر شام نے ایک تفرد کر دیا کوئی تو صاحب نے کہا ہاں 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 سمیان آوات آنا کیسی آپ بات کرتے ہیں آج آپ کو چودہ سو سال بعد پتا چلا کہ امیر شام کا اس میں تفرد ہے نہیں جی اس میں اب وہ ایک علمی کتابی بھائی نے مجھے سوال پھر بیج دیا میں نے کہا یار آپ لوگ میں میری لڑائی کروا دو گے یا آپ مجھے علمیوں کتابیوں سے لڑوا دو گے یا پھر مجھے مرشد سے لڑوا دو گے اپنے مرشد سے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کو صحیح حدیثیں نہیں ملیں ان کو صحیح حدیثوں کا نہیں پتا تھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں وہ صحیح حدیثیں کون سی ہیں میں نے کہا یار صحیح حدیثیں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہیں میں نے آپ کو پہلی دعوے سے یہ بات بتائی ہے کہ امیر شام کی بتائیوی آپ مجھے ایک بھی حدیث دے دیں میں آپ کو دکھاؤں گا اگر اس میں وہ غلط ہوا نا غلط ہوا صحابہ کا رد ملے گا آپ کو اگر وہ غلط نہیں ہے نا تو آپ کو اس کی تائید میں حدیثیں ملیں گی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اہل سنت کا مقدمہ کہ ہم صحابی سے حدیث کیوں لیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جتنی مرضی غلطیاں ہوئی ہوں جو مرضی یار جنگو جدال ہوا بغاوت کیو علی کے خلاف لڑے بھیڑے ہوں کچھ کر دیا ہو میرے نبی پہ کسی نے جھوٹ نہیں ماندھا سبحان اللہ میرے نبی میرے آقا و میرے ماں باپ قربانوں ان پہ جھوٹ ماننے کی کسی نے یہ ہوا ہی نہیں یہ موجزہ ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسی طرح امیر شام کی حدیثیں ان کے تفردات نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ حدیث جو انا اس کے اوپر میں آپ کو سب سے پہلے جو انا دلیل دیتا ہوں آپ کو حدیث بتاتا ہوں جس میں امیر شام کے علاوہ لوگ ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے سب سے بڑی دلیل قاطع میں آپ کو دینے لگا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے صحیح مسلم میں جی نو سو چوراسی نمبر حدیث صحیح مسلم کا نمبر آپ نوٹ کر لیں نو سو چوراسی اور صحیح بخاری میں پندرہ سو سات صحیح بخاری میں پندرہ سو سات اور نو سو چوراسی نائن ایٹی فور نائن ایٹی فور صحیح مسلم صحیح بخاری پندرہ سو سات جس میں امیر شام نہیں ہے پندرہ سو آٹھ میں امیر شام ہے وہ آکے جو انہوں نے کہا یہ وہ وہ کرو اس پر ہمارے بھائیوں نے کہا نا اور اس کا میں آپ کو ابی داؤد کا بھی نمبر بتا دیتا ہوں ابی داؤد کے اندر اس کا نمبر ہے سولہ سو پندرہ سنن ابی داؤد میں اور دار السلام کی گریڈنگ کے مطابق یہ ساری کی ساری صحیح ہیں مشکات المصابیح میں اس کا نمبر ہے اٹھارہ سو ستارہ وہاں بھی یہ صحیح ہے دار السلام کی گریڈنگ کے مطابق مشکات المصابیح کا بھی میں نے آپ کو نمبر بتا دیا اور سنن نسائی میں اس کا نمبر ہے پچیس سو وہاں پر بھی یہ حدیث صحیح ہے دار السلام کی گریڈنگ کے مطابق اب اس کے آگے ہمارے بھائیوں نے بدت کا لفظ لکھنا شروع کر دیا ہوا ہے نہ نہ یہ نہ ظلم کریں سب جگہ لکھا ہوا یہ تینوں لفظ گندوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ گندوں کے ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتی ہیں جو قمہ ہے نا وہ زیادہ قمہ شامی کی طرف ہو جاتا ہے لیکن وہ اکیلا نہیں ہیں گندوں کا وہاں سے سورس اور بھی ہیں سب میں آیا آدھا نصف ساہ یہ آپ کو میں نے حدیثوں کے اتنے سارے حوالے دے دی ہیں اور جو اپنا آپ کا صحیح مسلم کا تھا نا نائن ایٹی فور وہاں پر راوی کون ہے اس کے اندر صحیح بخاری والے میں کون سے ہیں راوی سر یہ عبداللہ ابن عمر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں ہیں وہ راوی ہیں اور بلکہ پتا ہوا یہ ایک دفعہ وہ دیتے تھے خجوریں اس سال خجوریں نہیں ان کو ملیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گندم آدھا سواہ دے دی خجوریں ایک سواہ ہی دیتے تھے انہوں نے پھر گندم آدھا سواہ دے دی اچھا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حدیث بتانے لگا ہوں جس میں اہل علم کا یہ میں سارا عربی سے آپ کے سامنے پڑھوں ترجمہ نہیں میں پڑھا ترجمہ میں وہ گہوں وغیرہ لکھ کے لوگوں کو کنفیوز کر رہتے ہیں وہ سب گندم کی بات ہو رہی گے ہوں گندم کا ہی نام ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں امام ترمزی کیا کہتے ہیں ترمزی میں بھی یہی حدیث ہے اور ترمزی میں اس کا جو راوی ہے نا وہ ہے ابھی سیدن الخضری رضی اللہ تعالیٰ نا راوی معاویہ ہے ہی نہیں اس میں تو وہ معاویہ کا ذکر تو کریں گے نا اب امام اس حدیث میں کیونکہ معاویہ کا ذکر والی ہے نا میں یہاں بتانے لگا ہوں بہت سارے اہل علم ہر چیز میں کہتے تھے ایک سا ہی دینا ہے ڈھائی کلو تقریبا پونے تین کلو اکثر میں وہ سا بکٹ ہے اتنا بالٹی بھر کے دو چاہے گندم ہو چاہے وہ چاول ہو چاہے وہ مکعی ہو جو بھی ہو اجناس ہے نا جو بھی آپ دے رہے ہیں جن سے وہ بالٹی بھر کے دیں آپ اچھا جی ہر بندہ اپنے حساب سے لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بعد وقال اور دوسرے اہل علم کون ہے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب النبی وغیرہم صحابہ اور تابعین اس اصلاف اکیلے معاویہ نہیں کہا کل شئی انساء وہ کہتے تھے ہر چیز آپ نے بالٹی بھر کے دیں گے لیکن اللہ من البر سوائے گندم کے وہ کہتے تھے اس میں آدھا دینا آپ نے گندم مہنگی تھی بہت اصل میں یہ وجہ تھی نا آپ وجہ بھی دیکھیں یہ ایسا کر کیوں رہے ہیں کیا صحابہ کا کوئی شوق ہے کہ اللہ کی گاہ میں کم دینا یہ تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کر رہے ہیں یہ امام ترمزی لکھ رہے ہیں نیچے یہ امام ترمزی ابو عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ کس کس کو دیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے صحابہ اور تابعین کو اور صفیان سوری ہیں عبداللہ ابن مبارک ہیں اہلِ کوفہ ہیں اہلِ کوفہ کوفہ کہنے لگا تھا کوفہ والے عراق والے یہ سارے نصف ساہ من بر یہ نصف ساہ دین آپ پسند کرتے تھے یہ منیموم لیمٹ کیوں رکھ رہے تھے کیونکہ یہ وہ زکاہت ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں نہ غلام ہے نہ عزاد ہے نہ عورت ہے نہ مرد ہے کسی کو بھی اگزیمشن نہیں ہے سارے دیں ایک طرف آپ کہتے ہیں سارے دیں دوسری طرف کہتے ہیں نہیں زیادہ دو گندم تو ہر علاقے میں سستی نہیں ہے انڈیا پاکستان میں تو سستی ہے انڈیا پاکستان میں اثر کیا کیا آپ کے لئے میں نے سات ریفرنسز رکھے ہیں علمیوں کتابیوں کے لئے حدیثیں تو میں نے آپ کو حوالے دے دی ہیں سارے ہی تقریبا سب میں اور اکثریت میں نے آپ کو وہ بتائی جس میں امیر شام کے علاوہ تھے لوگ اور اتنی بڑی حدیث صحیح مسلم کی ابن عمر کر رہے ہیں جب یہ کام وہ نہیں یقین آتا تو چلو ایک اور میں آپ کو بات جاتا ہوں ایک حدیث ہے جس میں غلط فہمی ہو گئی یہ جو حدیث ہے نا یہ حدیث بھی آپ نے اکثر جگہوں پر پڑی ہوگی سنن نسائی میں پڑی مگر پورے الفاظ نہیں پڑے حدیث کے اندر جو مختلف طرق ہوتے ہیں جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں نا پھر سمجھ میں آتی میں قربان جاؤں امام بخاری کے امام بخاری نے اس پر ایک چپٹر باندھا ہوا ہے سام من شعیر یہ جو شعیر ہوتا ہے نا بارلی سیریل جیسے کہتے ہیں اس کی ریلیک بھی جس کا ملتا ہے اس کا سا ہے صدقہ جو ہے نا یہ صدقہ تلپیتر یہ سا اس کا ہے گندھوں کا نہیں ہے یہ غور کریں آپ نئی یقین آتا تو میں آپ کو اس پہ انہوں نے پھر کوئی چپٹر بنایا ہے چپٹر نمبر سیونٹی فور سام من تمر خجور کا بھی سا ہے زبیب کا بھی سا ہے یہ سب کے لیدہ لیدہ چپٹر بنا رہے ہیں خجور کیا ہے پتہ ہے یہ تمر زبیب کیا ہے انگور یا ریزنز میوے مدینہ میں آج بھی بڑے عالی پیدا ہوتے ہیں مدینہ کا میوہ ویسے کھانے کے لائے گا یہ سب میں انہوں نے کہا سا سا یعنی پورا پورا بالٹی بھر کے اچھا یہ جو چیز ہے نا آپ کو یہ نہیں بھولنی چاہیے پندرہ سو حدیث کا نمبر ہے جی پندرہ سو دس قربان جاؤں میں امام بخاری کے اس چپٹر میں نا ایک حدیث بڑی زبردست لے کر آئے ہیں کہ وہ جو صحابہ کہتے تھے نا کہ ہر چیز کا ہم نے سا دینا ہے سا من طعام ان کا طعام ہے کیا تھا آئے 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 اس حدیث میں بات کے لئے جو تھی کہ وہ جو کہتے ہیں ہر چیز میں سا ہے سا من کلی شہی اس لئے امام بخاری نے لیدہ لیدہ چپٹر رکھیں پھر ایک حدیث پر لاکے پورا جیسے کہتے ہیں بلڈوزر پھیر دیا انہوں نے کہا میں آپ کو حدیث عربی میں بتاؤں گا یہ ابو سعیدن الخدری کی روایت ہے ابو سعیدن رضی اللہ تعالی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پعام جو دیا کرتے تھے صدقت الفطر کا وہ سا دیتے تھے بلکل صحیح بات ہے اور وہ طعام لیکن کیا تھا اگلی بات نہیں لوگ پڑھتے اگلی بھی پڑھیں نا کتاب پہ ہاتھ نہیں رکھنا اگلی پڑھیں اور خاص طور پر میں مریدین سے درخواست کروں گا جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں پڑھ لیں کہ طعام تھا کیا بھئی انہوں نے کہا صام من کلی طعام ہر چیز کا ساتھ ہے مگر وہ کیا تھی ہر چیز سن لیں ابو سعید فرماتے ہیں یہ صحابیہ رسول کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرما رہے ہیں وقال ابو سعید دیکھیں امیر معاویہ کی جو غلطی ہیں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں چھیڑا مجھ پر بھی نیم رافزی کا فتوہ لوگ لگاتے ہیں جو مریدین ابو یحیہ ہیں اس کی میں آپ کوئی وجہ بتاؤں گا بعد میں وہ کیوں میرے ساتھ یہ کرتے ہیں اس کے گواہ وہ انجینئر صاحب بھی ہیں اچھا جی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وہ آخر میں بتاؤں گا وقال ابو سعید آئے 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 پندرہ سو دس نمبر ہے سعی بخاری میں آخر میں کتاب الزکاة میں بلکل نیچے چلے جائیں وہ فرماتے ہیں وَكَانَ طُعَامَنَا ہمارا طعام جو تھا نا وہ یہ چیزیں تھی الشعیر والزبیب والاقت والتمر نو قمح نو بر نو ہنطہ نو گندم آف اینی ورائیٹی کہ ہمارا جو طعام تھا نا جس سے ہم کہہ رہے ہیں سا ہی سا دینا ہم نے بالٹیاں بھرکے دینا وہ تھا سیریل جو سیریل ایک بارلی کہہ لیں انگلیش میں زبیب ریزنز گریپس میوہ اور پنیر یا چیز بھی اسی میں آ گیا گوٹ سے بناتے تھے وہ بڑا زبرز خجور کے ساتھ لگا کے کہا تھے اور خجور باس یہ تھا جی پام سے ہماری مراد یہ تھی گندم was not in the list that's why it was later on excluded اور اس پر میں آپ کو دلیل کے طور پر آپ کے پاس ساتھ مزید ریفرنسز دینے لگوں مصنف عبدالرزاق تیرہ سو سترہ سے تیرہ سو گیارہ سے تیرہ سو سترہ چوتھی جلد مصنف ابن ابی شہبہ یہ عربی کے ریفرنسز ہیں وولیم تھری ایک سو ستر سے ایک سو بہتر یہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا لیکچر بن سکتا تھا میں اس کو بہت اختصار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اکیلا امیر شام کا اجتہاد نہیں ہے مصنف عبدالرزاق پہلا ریفرنس دوسرا ریفرنس مصنف ابن ابی شہبہ وولیم تھری وان سیونٹی سے وان سیونٹی ٹو تحفت الاحوذی شرع شرع جامع ترمیدی وولیم تھری تھری فورٹی سکس علماء عرب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء ہندن عربی میں کوئی کتاب نہ دی ہوتی نا عرب کو تو یہی کافی تھی جو جامع ترمیدی کی شرع ہے وولیم تھری پیج تھری فورٹی سکس المحلہ یہ ظاہری ہیں یہ ہنفی شافی اس کا کوئی ان سے تعلق نہیں ظاہری امام المحلہ کی چھٹی جلد پیج نمبر وان تھرٹی سے وان تھرٹی ون التمہید ابن عبدالبر یہ بھی بہت بڑا علمی خزانہ ہے الحمدللہ میرے پاس محلہ اور التمہید یہ ساری موجود ہیں وولیم فور پیج وان تھرٹی سیون اچھا جی کتاب الاموال امام ابی عبید کی اس کا صفحہ نمبر پانچ سو اکیس ابن قیم کی زاد المعاد فی حدی خیر العباد الحمدلہ یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے عربی میں بھی اور ترجموں کے اندر بھی وولیم ٹو پیج نائنٹین تمام المنہ اور فقہ السننہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی وہ بھی الحمدلہ ہمارے پاس ان پرنٹ موجود ہے صفحہ نمبر تین سو ستاسی عمدت القاری شرح صحیح البخاری وولیم سیون پیج تری سیمٹی سیون تنقیح التحقیق یہ ابن الجوزی کی کتاب اس میں وولیم ٹو پیج وولیم ٹو اور روایت کا نمبر ہے چودہ سو بہتر یہ میں نے آپ کے سامنے سات حوالے رکھ دیا اگر آپ کو ایک ہنفی حوالہ بھی چاہیے تو شرح معانی الاثرار میں دوسری جلد میں چلے جائیں صفحہ نمبر اکتالی سے سنتالیس تک تقریبا نو حوالے یا کم از کم ہو چکے ہیں ان ساری کتابوں میں آپ کے سامنے کیا مضمون ہے یہاں سب جگہ پڑھیں آپ کو سٹارٹنگ میں اکثر اثر کے اندر یہ لکھا جائے گا وہ کہیں گے وَهُوَ قَوْلُ جَمْهُورِ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ جَمْهُورِ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم وَالتَّابِعِينَ بتائیں اس سے بڑی کوئی آپ کو اور کوئی دلیل چاہیے کیا کیا ہے کیا قول ہے اول اے صحابہ کے جمہور کا تعبین کا کہ زکاة الفطر زکاة الفطر میں گندم جو ہے وہ آپ نے نصف ساہ دینی ہے یہ جمہورِ صحابہ اس پر اکیلے امیرِ شام نہیں ہیں سمجھ گئے یہ اب علمی کتابیوں کے لیے چیلنج ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو آپ کے اوپر ہے اگر آپ کو واقعی طول طول کے کرنے کی ضرورت ہے بہرحال یہ ہے جی سارے اس میں میرے پاس آپ کے لیے کچھ اور بھی ریفرنسز موجود ہیں مثلا اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ کا ان کا بھی قول موجود ہے آپ کو بہت حوالے ہیں میں میرے پاس اتنے سارے ریفرنسز رکھے ہوئے ہیں میں سوچنا ہوں میں کون سے چھوڑوں اور کون سے بتاؤں ٹائم کی خاطر میں مزید اس کے اوپر اس کو مزید طول نہیں دے سکتا اس چیز کو آپ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا کے اثار دیکھ لیں اس کے اندر ابو بکر صدیق کے اثار ہیں جی عبد الرزاق میں روایت نمبر ہے پانچزار ساتسو چھہتر پانچزار ساتسو چھہتر یہ دیکھ لیں آپ یہاں تک کہ علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے بھی اثار آپ کو مصنف ابن عبی شہبہ اور عبد الرزاق اور ان کتابوں میں مل جائیں گے یہاں علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے بھی یہ آپ کو پانچزار ساتسو بہتر مصنف عبد الرزاق میں اس کا ریفرنس ہے اور ابی شہبہ میں تیسری جلد میں ایک سو بہتر نمبر صفحہ یہ بہت زیادہ ریفرنسز ہیں یقین مانے it's a list is big میں اس پر مزید ٹائم نہیں آپ کا ضائع کرنا چاہتا I hope it's not a waste of time ایک میں آپ کے سامنے ایک اور جو کوئی بتاتا جاتا ہوں یہ بھی میں لے کر آیا ہوا تھا علامہ البانی کی جو صحیحہ البانی صاحب کو میں نے end پر رکھا میں نے ساری دار و سلام کی بتائی کیونکہ کچھ علمی کتابیوں کو البانی صاحب صرف حسینی موضوعات میں پسند ہیں باقی جگہ پر انہوں نے البانی صاحب پر ایسے فتوے لگائیں ہوئے جو آج تک کوئی فتوے کسی کی سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ کس بیس پر ہیں یہ سلسلت الحدیث و صحیحہ کی تیسری جلدہ میں یہ ساری عربی میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں کوئی ترجمہ خود سے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا چل جائے گا نصف نصف سمجھا رہا ہے یہ جس کا تیسری جلدہ اس میں روایت نمبر ہے یارہ سو ستتر ایک ہزار ایک سو ستتر علمہ البانی یہ قصے لے کر آئے ہیں اتنے صحابہ ہیں انہوں نے سارے یہاں اکٹھے کر دیں ادو سا عم من بر او قمح بین اثنین گندم دو لوگوں میں سا تقسیم ہوگا یعنی آدھا آدھا اثنین دو میں نصف نصف او یا وہی والی بات جو صحیح بخاری میں اس کی تائید ہو رہی ہے دیکھ لیں سا پوری بالٹی قسم میں ہے تمر میں شعیر میں ان دونوں میں یعنی تمر جو یہ سستی چیزوں میں پوری بالٹی مہنگی چیز میں اصل میں پوائنٹ یہ تھا یہاں پہ مہنگی چیز میں یہ یہاں سارے انہوں نے ترقی کٹھے کر دی ہیں ایک اور میں آپ کو چلیں حوالہ چلتے چلتے یہ بھی دے جاتا ہوں علمی کتابیوں کے لئے اب چیلنج آکھے وہ علمی کتابی ہیں یا پھر وہ کچھ اور بننا چاہتے ہیں وہ سلوگنز میں نہیں بولتا یہ جی الجامع و صغیر صحیح الجامع و صغیر وضیادت بہت بڑا علمی شاکار ہے یہ پہلی جلد ہے اس کی صحیح حدیثیں یہ علادہ سے کلیکشن ہے روایت نمبر جی صفحہ ایک سو سات ہے روایت نمبر دو سو اکتالیس واضح ہے کہ صحیح ہے رول لیکن ایکسپشن کیا ہے بر اور کمہ دو حدیثیں کٹھی انہوں نے رکھ دی دو سو اکتالیس دو سو بیالیس اور اس کے راوی یہاں پر کون سے ہیں عبداللہ ابن سالبہ اور ابن عمر ابن عباس بہت سارے راویین یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہے جامعہ و صغیر میں بھی یہ دو تین جگہ اور جگہ بھی آئی ہے 3571 3572 وہاں پر بھی آئی ہے وہ دوسری جلدوان دور پڑی ہوئی ہے جارہاں مجھ سے وہ ای تنک ادھر پڑی ہے یا یہ ضعیف والی بھی پڑی ہوئی ہے یہ جی معاملہ دیکھیں یہ بات نہ تھوڑی ہو گئی لمبی معذرت کے ساتھ میں اتنی لمبی بات سلی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت امت میں کیا حال ہویا بھائی امت میں مسجدوں کے اندر گوس رہے ہیں یہودی ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں عورتوں کے حصے میں بھی جا کے تباہیاں پھیر رہے ہیں مسجد اقصاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ٹائم ہے ان چیزوں پر ڈیبیٹ کرنے کا جب آپ کو پتہ ہے کے دو رائے ہیں اسلاف میں دو طرح کے عمال ہیں موجود ہیں آپ کیوں ان چیزوں پر لوگوں کو ایک رائے لگا کر چھاپ لگا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ علمی کتابیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں آپ پر الزام ہے کہ یہ سارے نیم رافضی ٹولا ہے مجھ پر بھی یہ الزام ہے مجھ پر بھی ہے آپ اندازہ کریں میں جو اختلاف کر رہا ہوں لیے بھائی سے مجھ پر بھی یہ الزام ہے کہ محمد علی مرزا صاحب سے میں اختلاف کرتے بھی مجھ پر الزام ہے کہ یہ نیم رافضی اس کی میں وجہ پتہ مجھ پر اختلاف کیوں ہے علمی کتابی سنیں آپ دل تھنڈے کر رہے ہیں آپ کے دل خوش ہوں گے کیونکہ علمی کتابیوں میں بھی کئی کیٹیگوریز ہیں جو اچھے علمی کتابی ہیں وہ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار یہ طریقہ ہوتا ہے اختلاف رائے کرنے کا سبحان اللہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی علمی بندہ ہے یا کتاب